پیارا رمضان ہے چین چاند لگایا چار چاند واقعی لگنے والے ہیں کیونکہ چاند رات کی ٹرانسوشن ہے جناب اور وہ جو چوتھا چاند یہاں آنے والا ہے جو واقعی چار چاند لگا رہا ہے اس ٹرانسوشن کو اس نے اس پاکستان کی شو بز انڈسٹری کو بھی چار چاند لگا دیا ہے بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں ڈراماز میں جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھی لیکن ہم کہتے ہیں بڑا اچھا اداکار ہے لیکن اس انسان کو میں کہوں گی کہ یہ اداکاروں کا اداکار ہے انہوں نے واقعی کسی اور چیز سے نہیں سوشل میڈیا فولوئرز یا کوئی سکینڈل یا فلاں اللہ بلہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے نہیں بلکہ واقعی اپنی اداکاری سے اپنا نام بنایا گاڑی آنے والی یہ محلے میں میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ان سے ملنے کے لیے اور آج انہیں آخری روزے کو اس لیے بلوایا ہے کہ آپ واقعی عید کی خوشی گرینڈ محسوس کریں کیونکہ یہ بڑے سیلیبرٹی بہت پیارے انسان بہت ہی زبردست ایکٹر ونڈرفول پرسنیلیٹی ان ونیور ای میٹھیں مجھ سے اتنے اچھے اور پیار سے ملتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے گڑی آ گئی ہے کہ نہیں آئی گڑی آن لگی ہے تو جناب میں ان سے ملنے جا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ بڑے بھولے ہیں ٹی وی پہ تو بھولے لگتے ہیں یا ٹی وی پہ بھولے بنتے ہیں آج پوچھیں گے کہ آپ اتنے بھولے ہیں یا صرف ٹی وی پہ بن رہے ہوتے ہیں ان کا ایک بہت پیارا سا ب ریٹا ہے ان کا نام ہے روحم ان کی بہت پیاری سی وائف ہیں ان کا نام ہے کرن اور اچھی چیز ہے فیملی کی ایک پوزیٹیو وائفز والی تصویریں ہمیں کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں اور ابھی عید پر ان کی ایک زبردست سی فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے اور ہم ان سے بات کریں گے آگئے ہیں یا زبردست امران اشرف السلام علیکم کیسے ہیں آپ اسلام علیکم سب کو کیسے ہیں آپ امران بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت شکریہ بڑے خوبصورت گھر بنے ہیں ہمارا بہت پیارا محلہ ہے ہمارا اور ہر گھر میں ایک الگ بات ہے بنانے والے کو میرے طرف سے سلام ہے جی بالکل بات کریں انہوں نے بڑی محنت کی ہے خون پسینہ آج آئیے خوبصورت امران مجھے بتائیے ہم نے یہ محلہ اس لئے بنایا کہ ہمیں لگتا ہے وہ محلہ کلچر پاکستان میں ختم ہو گیا محلوں میں کرکٹ کھیل بچیوں کا وہ افتاری کی ٹرے بنا کر لے کر جانا اب تو یہ والی صورتحال آگئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہ رہے ہیں کراچی میں تو بہت ایسا ہوتا ہے تو امران اشرف کا بچپن اور محلہ کیسا تھا تشریف ایک ہے نا پریز مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف ان علاقوں کی بات کر رہی ہیں جس میں واقعی محلے اور یہ سب نہیں ہے ابھی بھی جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں کون سا گاؤں ہے امران کا میرا جب میں رہا تو نہیں وہاں کبھی بھی سیالکورٹ اچھا بہا جائیں یا بلکہ ہم لہور جائیں یا سندھ میں بھی کہیں بھی جائیں جو شہر بہت بڑے نہیں ہیں وہاں ابھی بھی بیسا ہی محلہ سسٹم ہے بہی ہے ابھی بھی لہور بھی آپ چلے جائیں تو آپ کو اندرون لہور میں آپ کو تھڑے پہ بیٹھے لوگ ملیں گے بلکہ کراچی تک کراچی میں بھی ہے اگر سب جہاں مجھے لگتا ہے دولت زیادہ ہو جاتی ہے وہاں دل تھوڑے چھوٹے ہو جاتا ہے ایسا ہے دلوں کا سائز زمیشہ ویسا ہی رہتا ہے دولت آنے کے بعد پتا چلتا ہے پتا چلتا ہے بڑے بڑے ایسے امیر ہیں جن کی جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے اور بڑے بڑے ایسے بھکاری ہیں جو عربوپتی ہیں کیا بات کہ دی ہے very good امران وہ محلے والی بات جیسے آپ نے کہی اب آپ جاتے ہیں امران کے بچپن کی کوئی ایسی چیز جو ایک ہوتا ہے نا کچھ بچپن کی کوئی یاد ہوتی ہے جو آپ کو انسان کا بچہ بنا کے رکھتی ہے آپ رہتے ہیں روٹ سے قریب میری ایسی بہت ساری چیز ہیں امران اشب کی وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو انسان کا بچہ بنا کے رکھتی ہے کہتی ہے بھئی روٹس کو نہیں بھولنا میرا خیال ہے مجھے انسان کا بچہ سب سے فہرد تو یہ بات بنا کے رکھتی ہے کہ تم انسان کے بچے ہو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں گی اس سوال کو تو مجھے زیادہ آسانی ہو جائے صرف یہ کہ ہوتا ہے نا جی اممہ نے کوئی کبھی کان کھیچکی خبردار تم نے یہ نہیں سوچنا کہ تم بڑے کوئی بن گئے ہو یا تم ایسے ہو گئے ہو بڑے سے کوئی عزت سے بات کرو یہ وہ بچپن کی ڈانٹیں ہوتی ہیں جو ہمیں اچھا انسان بنا کر رکھتے ہیں ایسا یہ تربیت ہے تربیت ہے تربیت تو دیکھیں ہمارے پاکستان کا خاصہ ہے میں دنیا بھر میں آپ بھی جاتی ہیں میں بھی جاتا ہوں تو ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہماری تربیت ہے کیا بات ہے وہ ہمارے ملک کا ایک طریقہ کار ہے جس میں سکھایا جاتا ہے پتایا جاتا ہے بار بار ایک چیز ہیمر کی جاتی ہے اور پوری سوسائیٹی کرتی ہے کہ یہ بڑا ہے عزت یہ بہن ہے یہ لڑکی ہے یہ کزن ہے یہ ہمارا ایک جو جائنٹ بہت جائنٹ فیملی سسٹم جو ہے بڑی خوبصورت بات ہے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ایک کفیل ہوتا ہے اور پرکت کے ساتھ اور اٹھارہ لوگ جو ہیں وہ تو مجھے میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ جب میں امریکہ یا لندن یا کسی ایسے جگہ پر ہوتا ہوں تو اٹھارہ سال کا بچہ ہے وہ اپنی زندگی دیکھ رہا ہے ماں باپ کام کر رہے ہیں یا بلکل ایسا ہی ہے یہ بڑا یہ تربیت جو ہے یہ صرف ماں باپ کی طرف سے نہیں ہے یہ خوبصورتی ہے پاکستان کی سوسائٹی کی فیملی سسٹم کی خوبصورتی ہے ہماری پورے پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ ہم اس چیز پر بہت فورس کرتے ہیں کیا بات؟ اب کوئی بیٹو نہ مانے وہ ہم کیا کر سکتا فیملی کی بات کریں امران کی شادی کے بعد روحم کے بعد آپ کے اندر کیا چینج آیا کہتے ہیں بیٹی پیدا ہوتی نا تو باپ فوراں تبدیل ہو جاتا ہے بیٹا جب ہوتا ہے کیونکہ میرا آج مہینے کا بیٹا ہے مجھے بتا ہے کہ چیزیں نا باپ کے لیے گلگ سے ہو جاتی ہیں باپ ذرا دھلیری سے بیٹے کہ جی میرا بیٹا ہے اس طرح تو روحم کے ساتھ تعلق کیسے اور زندگی کیسی بدلی مجھے ایسا لگتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ میری بیٹی اب بھی تو نہیں پر انشاءاللہ ہوگی ضرور انشاءاللہ میری نظر میں بیٹی بیٹا نہیں اولاد ہوتی ہیں اولاد سہتمند اولاد ہے آپ کی جس دن سے روحم پیدا ہوا ہے میں کچھ بھی سوچتا ہوں کچھ بھی سوچتا ہوں تو اس سوچ میں روحم میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور میں ہی سوچتا ہوں کہ کیا اس میں اگر عمران اشرف تمہیں ایک بہت بڑا فائدہ ہے تو کیا روحم کہیں روحم اس چی سے ہٹ تو ہی ہو رہا اوہ فکر سو ایمپورٹنٹ تو اس کے لیے بہت سارے میں چیزیں چھوڑتا بھی ہوں لیکن جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے روحم میں بڑی دیر سے میں بڑی کھل کے بات کر روحم سے میں چاہتی ہوں آپ کھل کے بات کریں بس تو تو ہمارے ہم ابھی ہماری فانانسز میں ہماری اندسٹری اپنی سٹرونج نہیں ہے تو اندسٹری میں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سالوں سے دیکھتا تھا کیا کہ میں یہ کیوں نہیں کرتا اچھا میں یہ کیوں نہیں کرتا میں مجھے یہاں سے پیسے کیوں نہیں یادے ہاں ہاں بالکل ہوتا رہا ہے کیا جب روحم پیدا ہوا اس کے پیدا ہوتے ہی شاید ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد وہاں سے رزق نہیں روکا تو اب ہوتا گیا اس کی ماں مجھے کہتی ہے کہ آپ اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں آپ اس کو کچھ کہتے نہیں ہیں یہ جو مرضی کرتا رہے یہ کسی دکان میں جا کے جس چیز کی طرف اشارہ کر دے آپ منا نہیں کرتے یار اس کے پیسے ہیں وہ لائے ہیں آئے اللہ کیا بات ہے اولاد کے نصیب سے آتی ہے دولت وہ اس کے ہیں اور اس کے کیا اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ روحام کو ہٹا دیں اور کسی کا بھی اس عمر کا بچہ میرے سامنے ہے اور میرے پاس وسائل ہیں تو وہ بھی انگلی رکھے گا تو لے لے کیا بات ہے وہ اس کا ہے کیونکہ میں آپ کمتو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو روحام صاحب کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں تو کرن روحام صاحب ہے یہ آپ بھی کرن کہ کرن کو کہہ دیں کہ کرن یہ جو تم صبح دوپیر شام رات مجھے ایک ہی رٹ لگا کے رکھتی ہو کہ روحام ڈانٹو اسے ڈانٹو اچھا بھائی دیکھیں گوٹ کوپ بیڈ کوپ ہونا چاہیے کرن گوٹ کوپ نہیں ہے آپ گوٹ کوپ ہیں وہ بیڈ کوپ ایسا ہوتا ہے میرا بیٹا بہت پیار ہے مجھے نظر آ رہا ہے اس میں کہ اس نے نہیں بگڑنا کیا بات ہے وہ کہتے نا وہ پنجابی کی ایک وہ ہے کہ چڑھ دے چند نظر آن دے نہیں تو اگر میرا بیٹا اگر میرا بیٹا تین سال کی عمر میں جب کھانا کھانے لگتا ہے تو جو اردگرد کے لوگ ان کو بلا کہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے کیا بات ہے تو مجھے اس کو کیا سمجھانا ہے بچے اپنی چیزیں نہیں شیئر کرتے میری بات سمجھ رہے ہیں اڑتا بھی ہے وہ چیز نہیں دینی لیکن میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ کوئی گھر وہ مہمان پسند ہے کیا بات ہے مہمان نواز بچے ہے تو وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ابا بھی ایسے ہیں ابا بھی ایسی ہیں تو وہ تو میں اس کو کیا کہوں میں تو میں جاتا چا رہا ہوں کہ اللہ کرے گی کہ اس نے میرے سامنے کیا باتتا میزی نہیں کی تو جب وہ ٹھیک جا رہا ہے تو میں اس کو جانے دیتا ہوں جا کیا بات جدر کھڑا کھائی دور ہوگی تو اس کے جگہ میں گر جاؤں گا کیا بات ہے لیکن ابھی وہ ٹھیک ہے کھائی دور ہوگی ابھی تو ٹھیک انشاءال کا بچہ ہے نہیں وہ بڑا اسمال تھا وہ کیا باتیں کرتا ہے وہ آپ پلیز اسے ملیں روحام کو ملوانا ہے میری بیٹی ساڑھے تین سال کیا نابیہ تو دونوں کو ملواتا ہے انشاءاللہ اب مجھے بتائیں یہ تو ہے اولاد کے نصیب سے رسک آتا ہے کھائی دور کا بتائیں بیگم کے نصیب سے بھی بڑا رسک بڑا سکون آتا ہے بڑی شہرت آئی مجھے تو میں تو اس بات کو بہت زیادہ جب مجھے کرن ملی تو الیف اللہ اور انسان آیا میرا اس سے نکاہ ہوا ریکارڈ بریکنگ میرا نکاہ ہوا تو بولا گیا جس دن میری اور اس رخستی ہوئی ہماری اس کے ایک دن بعد میں کینیڈا تھا کیونکہ مجھے اوارڈ ملنا تھا زندگی کا پہلا تو اس کے بعد ٹھیک ہے تو میں آیا میں بالکل کنفیس کرتا ہوں زندگی کا پہلا اوارڈ دو خواتین ہیں جس کی ویسے مجھے میرے مجھے فیل ہوا کہ میرا نصیب بدل رہا ہے کیرین اور جب پہلی دفعہ امی کراچی شیفت ہوئی میرے گھر میں آئی تو میرے روپ دل لگی یہ وہ تو یہ میں بڑا یقین لگتا ہوں بہت زیادہ ہے میں خود اس پر بہت بلیف کرتی ہوں مجھے لگتا ہے ایک دعا جب میری ماں مجھے دیتی ہے اگلے دنی کوئی بہت بڑا مسئلہ یا تو حل ہو جاتا ہے یا کوئی بہت بڑی چیز آجاتی ہے چیز آجاتی ہے آپ کے اردگرد جو لوگ آتے ہیں وہ کیا انرجی لے کے آتے ہیں اور میں ایک بات ناظرین سے یہ میری یہ میں ہاتھ جوڑ کے کان پگڑ کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ میں آپ کے فائدے کی بات ہے اگر کوئی بندہ مجبور نہیں ہے آپ کے علاوہ اس کا کوئی اور چارہ نہیں ہے اور آپ کو اس سے کوئی امپورٹنٹ کام بھی نہیں ہے اور آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں اور اگر وہ نیگٹیو ہے تو بھاگ جائیں بھاگ جائیں اس سے دور توڑ جائیں اس سے دور اس سے دور چلے جائیں اگر اگر ضرورت مند ہے تو بھر اس کو اکیلانا چھوڑے لیکن اگر کوئی اتنا نیگٹیوٹی سے بھاگتے ہیں لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ مجھے پرسنلی لگتا ہے نیگٹیوٹی پھیلاتی ہے وہ سوشل میڈیا ہے مجھے لگتا ہے پرسنلی آپ مجھے بتائیں امران اشرف کے لیے سوشل میڈیا پر اچھے لوگ بہت ہیں پیار کرنے والے فین آپ کا ڈائرہ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اتنی ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں لیکن جہاں نیگٹیوٹی کا ہی دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کیسے بلوک کرتے ہیں بلوک نہیں کرتا دیکھیں ہرٹ تو ہوتا ہے ہر بھائی آپ کا دل دکھتا ہے کبھی کوئی ایسی بات ہوتا ہے لیکن پھر میں دیکھیں میں نے میں نے زندگی میں صرف ایک چیز پر کام کرنا شروع کیا پچھل دو سال سے جو روحام نے بجھے میں بدلاؤ لائے اس کی بات پرداست کریں پرداست ریاکشن ٹائم اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا ریاکشن ٹائم نورمل سے پانچ منٹ بھی ڈیلے کر دیں گے یعنی کسی چیز بری لگی آپ رک جائیں پانچ منٹ آپ کوئی فیصلہ کوئی آپ دن سب کر لیا آپ نے اس پین آپ کے ہاتھ میں پھر بھی پانچ منٹ لے لیں اچھا جب آپ پانچ منٹ اپنا ریاکشن ٹائم ڈیلے کریں گے تو پھر آپ پانچ منٹ بھی یہ بھی سوچ سکتے ہیں جس نے ابھی کہا ہے کہ عمران اشرف عمران اشرف کو ایک بہت گالی دے دی اس نے تو آپ پانچ منٹ سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ پیسے نہیں کمارا ہو سکتا ہے وہ گھر کے کسی دوسرے کمرے سے اس کی ماں نے بہن نے بیوی نے کسی نے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہے کہ اس کو میری تصویر نظر آئیے تو اس نے اس پر غصہ نگا لگی صحیح بات you never know you never know لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بگڑا ہو گا ہے کسی کو مزہ آتا ہے کسی کو مزہ آتا ہے لیکن میری اگر بات مزے گی اس کو مزہ آ رہا ہے تو مجھے تو زیادہ ہے کیا فر میں تو جو چاہتا تھا الحمدللہ وہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دنیا اسی کا نام زندگی مشکل آسان کا نام زندگی ہے اگر میں کسی جگہ سے نکلتا ہوں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو دس لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں مجھے مائیں ایسے ملتے ہیں جو سر پر پیار دیتی ہیں اور میرا ہاتھ چھوڑتی نہیں ہے توکری پھیک کے آٹوگراف لیتی ہیں کتنا پیاری تھی وہ ویڈیو وہ تو ایک الگ بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تصویر نہیں کچھواتے میرا ساتھ بس دعا دینی وہ آد پکڑ گے مجھے دعا دیں گے میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کسی کے گھر میں کچھ نہیں بھی پکا ہوا تو اگر میں گلی سے گزر رہا ہوں تو دروازے کھل کے لوگوں نے فریج کھولی ہے کسی نے آدمی بیٹ پکڑی بھی ہے کسی نے آدمی آبی در شوٹنگ کرنے آئے ہیں تو اگر اتنا لب ہے تو ہیٹ بھی ہے دیکھیں اگر آپ کو محبت پسند ہے تو آپ کو نفرت کو بھی مارجن دینا پڑے گا دینا پڑے گا تھوڑا سا اگر دنیا میں پیدا ہوئی ہے تو اسی مقصد سے ہی ہوئی ہوگی کچھ تو ہوگا تو ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نفرت کو مارجن ایسے دیا جا سکتا ہے کہ آپ نفرت کے بدلے ایک آدھی دفع محبت دے کے دیکھیں اچھا آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی فائدہ ہو سکتا ہے وہی والی بات ہے 90% 90% میرا تجربہ 90% چلے کیا بات ہے وہ ایسے وہ ایسے کہ کبھی کچھ لوگوں کی ایسی عادت بھی ہوتی ہے جن میں کچھ محرومی ہوتی ہے وہ ویسے ہی اکڑے ہوتے ہیں اگر وہ ویسے ہی اکڑے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک دفعہ چیک کریں گے چیک کریں گے یہ کیسے کریں گے اس کی اکڑ کے سامنے اچھا بھائی ٹھیک ہے پانچ منٹ بعد وہ آپ کے جیسا نومل ہوگا کیا بات ہے امران اشرف ہمائے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان کی فلم آرہی ہے دم مستم اس پر ہم بریک پر ایسے ہی واپس آئیں گے بات کریں گے اور پھر ایک اور بات پوچھیں انہوں نے اپنے اوارڈ کا ذکر کیا جب ایکٹر کسی نے بننا ہونا اور پیشنیٹ اور انہوں نے بہت سٹرگلنگ کا ٹائم گزارا ہے بہت محنت کیے بہت زیادہ محنت کیے سب نے کیا آپ نے بھی بہت کیے سب نے کیے آپ نے بہت کیے تو جب مہنت کر رہے ہوں آپ تو آپ ہمیشہ جو آپ نے بھی بہت کی انہوں نے بھی بہت کی انہوں نے بھی بہت کی ہے یہ انہوں نے بہت کی ہے یہ اوارڈ کی 就是یٹ اور انہوں نے بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے تو جب آپ مہنت کر رہے ہوں تو آپ اوارڈ کی � ALISSA ہمیشہ دماء میں تیار رکھتے ہیں تو امران اشرب نےimmung pouvez نے اوئے پیش دماء میں تیار رکھیتی تھی یا نہیں موجھے مجھے پتا ہی نہیں دا میں جو بتا تھا میں نے جیتنا ہی نہیں ہے لیکن کبھی سوچا تھا ہوگا نا کہ ملے گا آورڈ اتنا فوکس تھا کہ سارا کا سارا جو زور ہے وہ دعا پہ تھا کہ اللہ مل جائے کہنا کہا یہ نہیں بتا لیکن میں جا یاد ہے میں نے کیا کہا تھا بس تو وہ پوچھیں گے کہ انہیں آورڈ لیتے ہوئے کیا کہا تھا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور دم مستم ایت پر ریلیز ہو رہی ہے گفشپ کرتا ہے دم مستم کے بارے میں ایک بریک کے بعد ایت پر ریلیز ہو رہا ہے کہ آپ کے فینز مووی دیکھ رہا ہے اور بیچ میں سرچانک سیٹی بجے اور امران اشرف سینما یہ بات میں نہیں بتاؤں گا میں آپ کے شو بے بتا جاتا ہوں بتائیں کل رات کل نہیں پرسو دوسرے دن پرسو رات رات گیارہ بجے شو بارہ بجے کا ہوگا لیکن میں پہنچ جاؤں گا گیارہ بجے آپ کے پاس چلے تو میں بریکنگ نیوز کر دو اس کی اپنے سٹائل بریکنگ نیوز ایجی امران اشرف پونے گیارہ بجے کراچی کے کیپری سینما پہنچ رہے ہیں دم مستم اپنے فینز کے ساتھ دیکھنے اور جب امران اشرف ساتھ میں دیکھیں گے تو بھاؤ بلو اور بھولا سارے کیریکٹرز ایک ہو جائیں گے اور شاندار اوپننگ ہوگی عید پر دم مستم کی جی مویز بات کر رہا ہوں آواز آ رہی ہے آپ کو جی کیپری سینما کے باہر موجود ہیں اس وقت اور ناظرین اور شائقین کا رش پوری طرح سے جی آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے بتائیے کہ امران اشرف پہنچ گئے ہیں کیونکہ سب بہت بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں ان کا جی سب سے اچھی بات یہ ہے عربیہ آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے یہاں پہ شائقین اور ناظرین کا رش ہے اور لوگ دم مستم دیکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کے آئے ہیں لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ عید کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیں پروموشنز میں تو امران اشرف بالکل تیار نہیں ہوتے تھے ٹی شیٹ جینز میں پروموشن کی اور کیا کمال پروموشن کی ہے یہ سوال تو آپ نے امران اشرف سے کی یہ تو آپ سے کر دیا ہے لوگ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جاتے ہیں جی آ رہا کہتا اچھا بولی ہے بھی جی آرہ تھانکیو بہت شکریہ تو امران اشرف تو بھلکو ٹی شیٹ جینز میں اورگینک والی جو ہے نا ایک طریقے سے جا کے پروموشن کر رہے ہیں اور لوگوں کا اتنا پیار آپ کے بلو والے کیریکٹر کے لیے اتنی آوازیں لوگ لگا رہے ہیں آپ کو پیار دے رہے ہیں یہ پروموشن والا وقت آپ کو فین سے اور قریب کر دیتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت لوگوں نے اتنا زیادہ پیار دیا اتنی محبت دی مجھے نہیں اندازہ تھا مجھے لگا کہ لوگ مصروف ہوگے ہی دانے والی اپنی تیاریوں میں ہوں گے اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے نہیں بتا تھا کہ پاکستانی فلم جب ہم کرتے ہیں جب ہم تو ہمیشہ فلم دیکھنے جاتے تھے تو ٹکٹ لیتے تھے کہ ایڈوانس موکنگ بھی ہوتی ہے تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ لوگ اتنی ایڈوانس موکنگ کر رہے ہیں یہ تو میں بتا نہیں سکتا یہ تو مجھے لگ رہا ہے آلمونس بوکٹ ہے لیکن ابھی آپ پتا کر لیں کراچی کے پاکستان کے جتنے سنیماز ہیں جہاں پر ٹکٹس آویلیبل ہیں جا کے لے لیں ہم تو جا رہے ہیں اید کے دوسرے در آپ تو میرے ساتھ جا رہے ہیں میں تو ساتھ جاؤ مجھے بتائیں کتنا مشکل ہے بھائی فلم بنانا یہ تو دان سدیگی صاحب جانتے ہوں گے لیکن انہوں نے بہت مہنت کی ہے دان سدیگی صاحب بہت مہنت کی ہے اتشام الدین صاحب is a dream director میں ایک 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 صحب جس کا پورا 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 دہان اپنے ناظرین کی طرف تھا کیا بات ہے کہ پہلی فلم کر رہا ہوں میں نے دیکھا مجھے تو اس بات کا پتا ہے بڑے ایسے گھر ہوں گے جس میں کسی کا کوئی اور فیوریٹ ایکٹر ہوگا اور ایک بہن کا میں ہوں گا تو وہ وہ میرے کام کا انتظار کرتے ہیں آپ کامن فیوریٹ ایکٹر ہیں کسی کا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لیکن ماں کو یہ بہت پسند ہے کیوں ہے؟ یہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا ہے اسے لگتا ہے ایسا ایسا بھی ہو سکتا ہے مکرم ہے اس کا جس بھی طرح سے کرتے ہیں آپ کا فوکس پورا آڈینس پہ تھا آڈینس پہ تھا کہ میں نے کوئی ایسا سین نہیں کرنا جس سے وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا ایکٹر یہ کیا کر رہا ہے اس کو کیا ہوگا ہے پہلی فیلم کر رہے ہیں اور پیسے دیکھے جا رہے ہیں تو میرا دھیان تو تھا کیر ایکٹر پر ہاں فیلم مشکل سے بنتی ہے آسانی سے بنتی ہے اس کا مجھے نہیں پتا تھا لیکن ہم نے چوبیس چوبیس گھنٹے بھی کام کیا ایک ایک چار چار ہزار سیڑی بڑی جو ہے وہ دن میں سمان اٹھا کے بھی چڑے ہیں تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں محنت اور سٹرگل بہت عام باتیں ہیں اگر آپ کامیاب ہو جائیں یس بالکل ایسا ہی ہے کیا بات ہے وہ پھر اتنا فیل نہیں ہوتا فیل کرنا بھی نہیں چاہیے نہیں ہونی چاہیے اور اللہ میں کہتی ہوں کہ سب کے لیے نا ایک ڈیسائیڈڈ سی جگہ ہے اس کو یہ جگہ مل نئے اس کو یہ جگہ مل نئے اور اگر آپ شکر کر کے اور میند کر کے وہ کام نکال لیں تو پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے میند کی Quran نہیں دیکھیں اس طرح میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جہاں ہوتے ہیں اہاں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ emergence ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بلیسٹ ہے ایسا ہی ہے اس لیے شکری ساب میں آیا جاتی ہے ایک دوسری طرح کی لوگ رہتے ہیں جو جب وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جو چاہئے اس سے بول ہون گی اب نیکسٹ کے آئے پھر کہتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ایکкой رکھ مشکل ہوتا ہے ہمراہoch کچھ ہوتے ہیں سادہ بولے وہ کہتے ہیں جے جو جو آرہا ہے کہ میں مہرمان تیرا شکریر ہے الاپر ہم سے ہچھے رکھو گے امران دل ٹوٹا ہے دکھو ہے ایک چیز نہیں ملی دو دن پریشان نہیں ہے لیکن دوسرے دن پھر کائز نہیں کوئی بات نہیں یہ صبر اور شکر یہ دونوں طرح کی امتحان ہے اللہ جس سے لے لیتا ہے اس کو بھی اس وقت دیکھتا ہے کہ اس نے کتنا صبر کیا اور اللہ جس کو بہت دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتنا شکر کیا اس نے اور ہم کہیں صبر میں مار کھا جاتے ہیں کہ شکر میں مار کھا جاتے ہیں پھر بھی دو آنسو گرے نہیں ہوتے اور ہمیں معافی مل جاتی ہے اچھا پہلے شو میں ہمارے اس شو میں گیست ہیں امر اور آج آخری شو ہے اور آپ گیست ہیں امر کے ساتھ امر ایک چل بلی بڑی زبردست وہ میں کہتی ہوں وہ آتی ہے نا ایک انرجی ساتھ لے کر آتی ہے مہنتی بن دی ہے یہ سب باتوں سے اوپر اس کا اس کی محنت اور اس کی لائلٹی ہے دمستم ایکچولی تو امر خان کا خواب ہے میں تو اس کے خواب کا ایک حصہ ہوں واہ ایک لڑکی جنس جس نے سوڈنٹ لائف میں ایک کہانی لکھی اس کی فلم بن رہی میں ایک یرو کاسٹ ہو گیا اس میں کیا بات ہے میں تو باہر سے ایک انسان آکے فکس امران کو جب اپروچ کیا کس نے اپروچ کیا تھا دمستم کے لیے ادنان بھئی اور اتشام بھئی نے کیا بات ہے اور جب امر سے پہلی ملاقات ہوئی امر نے آپ کو کہانی بتائی ہے کسی اور نے بتائی تھی کہانی تو مجھے تب بھی پتا لگی تھی جب اتشام بھئی نے مجھے فلم آفر کی تھی کہ اچھی ہی ہوگی اچھی ہوگی اتشام بھئی کر رہے تھے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ہمارے بیڑے بیچ میں ہوتے رہے چیزیں میں نے بھی اپنا ایک ڈاما لکھا با تھا اچھا مشک اب جگہ ایک ایسی آگئی کہ یا تو فلم کر سکتا تھا یا مشک کر سکتا تھا اور رائٹر کے لیے یہ ڈیسیجن لینا کتنا مشکل تھا آسان آسان تھا مشک تو کرنا ہی کرنا مشک تو کرنا ہی تھا تو انان بھئی کا شکریہ کیا بات اتشام بھئی کا شکریہ کہ انہوں نے پھر مجھے دونوں نے گا چلو دونوں ہر جگہ سے خوش کریں ہاں ہاں بچے کو کرنے لیکن مشک میں نے بڑا ٹائم لگا کے لکھا تھا اور ٹائم مشک میرا بڑا کیا بات اچھا تو اب اب مجھے یہ بتائیں ہم ویسے کچن میں جا رہے ہیں کچن میں عمران جاتا ہے کھانا شونا پکاتا ہے یا نہیں دیکھیں ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت اگر مجھے کوئی گھر میں نہیں ہے یا گھر میں کسی کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ کچھ بنائے تو میں کچن میں جا کے پراتھا بھی بنا سکتا ہوں بھائی 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 کونسا سالن جو بھی ہو جو بھی آویلیبل ہو جو بھی آویلیبل ہو کھرن کھانا بناتی ہیں بہت زبردست کیا بناتی ہیں عمران کو کیا وہ جو کمفرٹ فود ہوتا ہے بیگم کے ہاتھ کا کہ یہ مل جائے تو بڑی سکون کی نیت آتی ہے کونسا بڑا کھانا دال چاول بڑا کھانا ساتھ میں کیا کیا ہوتا ہے لوازمات لوازمات میرے خیال ہے میں کھانے کا اتنا شکین آدمی ہوں جو شکین ہوتا ہے اس کو صرف کھانا چیز چاہی ہوتی روٹی لاؤ یہ سارا کچھ یہ تو اور طرح گل ہوگا روٹی لاؤ روٹی لاؤ امران اشرف کو لے کر آئے بھائی کچھن کی رانکے اور بڑھ گئی ہے امران آجائیے کیا بن رہا ہے امارا کچھن میں جی میں بنا رہی ہوں یہ شاہی ٹکڑے کیا بات ہے میں نے ساتھ سمی ہے کچھن میں میں کچھن میں میک اپ زیادت اچھا لگا مجھے اچھا لگا مجھے کہ امارا نے یہ آج کا دن miss نہیں کیا اور آئی ہیں آج بہت ضروری تھا امارا سے بھی ہرا جافری جیت کر گئی ہے آپ کو کیا رسپونس آیا ڈالڈا کچھن ماسٹر پر اتنا بڑا کانٹیسٹ ہوا مجھے تو اتنا کوئی بہترین رسپونس آیا اس کا اور اچھا میرے گھر میں جب میں گئی تو وہاں ان کا تھا کہ ہم نے پہلے سینا کیا تھا آدھے بندے ہرا کے ساتھ تھے آدھے فائزہ کے ساتھ اور جو ہرا پھر جیت گئی سب نے کہا یہ ہم جیت گئے ہمارے ساید پارٹی ہوئی ہے پارٹی ہوئی ہے مجھے رسپونس اتنا اچھا کہ سب نے بولا کہ ہم مطلب جس طرح سے لائیو آپ لے کے چلے ہیں یہ سارا ایک تاس چلنجز شو جو آپ کی ایک ٹیم تھی جس طرح سے سب کچھ ہوا تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید دوبارہ بھی کچھ ایسا موقع مرے ہم لگا انشاءاللہ ہوگا میں ایک بات کرنا جاتا ہوں بلکل دنیا کا سب سے آسان کچھن ہے یہ اتنا تھنڈا یہ ہی چھکا ہے یہ ہی چھکا ہے تھوڑی تھوڑی تیری بات کیوں یہ کرتی ہوگی وہ دیکھیں ہماری کرسیاں سب یہ تو میں آپ لوگوں کی طرف کر دیتا ہوں نا اسے آپ کیوں ہے یہ دھرے گی یہ میرا کام ہوتا ہے میں ہی کرتی ہوں آپ بتائیں وہ یہاں کائی موشتیوں سے یہی ترازی ہے لیکن بڑا مجھے تو بڑا مزا ہے دین نے میرے لئے نہیں ایسی لگوایا کچھن میں لگ گیا لیکن آپ کو بہت مبارک ہو آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہم شکریہ اور وہ تمام عورتیں امران جو گھروں میں رمضان میں بچے بھی پالتی ہیں سہری بھی بناتی ہیں افتاری بھی بناتی ہیں کھلاتی بھی ہیں اور پھر میاں کہتا ہے یہ آرحال نوہ کم تھا لیکن ایسے بھی میاں ہیں دنیا میں جو پیر بھی دبارے ہوتے ہیں ایسا نا آباد صاحب ہے سنوہ بی بی اٹھے لگتی ہے تو ایسے بھی ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے دوست ہیں میرا بی اٹھے لگتا ہے بی بی اٹھے لگتا ہے بی بی اٹھے لگتا ہے نکھو نا تو بچارا خود جو ہے وہ ٹری پکڑ کے بھی لارہا ہوتا ہے دنیا میں اچھا ہی بھی بہت میں او بیت کے پانچ منٹ تو آپ دونے کہتے ہیں کیا کریں پاؤں دبانا پاؤں دبانا کھیلیں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اچھی بات ہے یہ پیار کا ایک اچھا ہے پاؤں دبائے پاؤں دبائے ہیں اچھا تو دنیا میں کہیں بھی جب امران اشب جاتا ہے تو کون سی کھانے کی چیز بہت زیادہ miss کرتے ہیں پاکستان کی یا وہاں کے کھانے بھی انجوائے کرتے ہیں میں تو دیسی فوڈ کھانے والا آدمی تو میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں میں پیدا کر لیتا ہوں دون لیتا ہوں پاکستانی پاکستانی اتنا لف دیتے ہیں جب بھی میں دھروں سے بنا کے لے آتے ہوں گے نہیں مجھے تو میں تو معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے کہ کچھ لوگ نراز ہو جاتے ہیں کیونکہ میرے ایک دن میں آٹھ ڈانو دس دس کھانے ہوتے ہیں اور سب نے پاکستانی بنایا ہوتا ہے سب نے تو ڈائٹ کرتا ہے میں بہت ڈائٹ کی دو ڈرامو میں اب پچھلے تین ہفتے سے میں کھانے کو ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے حق ہوتا ہے حق ہوتا ہے مجھے پڑے لوگوں نے کہا یار عمران اب ڈائٹ کرو اب پروموشنز آرہی ہیں اب تمہیں لوگوں کے سامنے جانا ہے اب تمہیں اچھا لگنا ہے تو میں نے کہا آپ کی ویسے ہی فین فالنگ بہت زیادہ ہے لوگ جواب کسل کے لیتے ہیں بہت ڈائٹ کرو آپ ٹوکری بھی نہیں پڑے کچھنے کو بہت ڈیسنٹ کو بہت ڈائٹ کر رہا ہے آپ کو پکری بھی نہیں پڑی اپر سے właśnie لیکن居یں بہت ڈیکنٹ ہے آپ نے ایک ڈیسنٹ کے لیتے ہیں جو بہت ڈیسنٹni ہے لیکن نے ایک بہت دائی ہے میرا بھٹا ہی آرے ہی ڈیسے رہا ہے مو stems بہت بہت ڈیس کی permite مو جو جسر دکتے ہیں اور اس وقت میری امی بڑی خوش ہوں گی کیونکہ وہ آپ کا کوئی ڈراما نہیں چھوٹی وہ ٹی وی ہوں کا پیچھنٹ ہے امی کے حال ہے امی آپ کا کسی ہے امی چلو عمران ایک کام کرتے تمہارے جو کریکٹرز ہیں فیمز اور فوراً تمہارے اندر سے وہ کریکٹر نکل بھی آتا ہے ذرا ان مختلف کریکٹرز میں لوگوں کو بتاؤ اید ہے کل اور دم مستم بھی آرہی اور اید مبارک میرا جو سب سے تازہ کریکٹر ہے بھی لوچہ ہو دی تو میں آپ سے یہ کنا چاہتا ہوں اید اید اون د فلو ڈادا اون د مائک کیا بات ہے بولے کے سٹائل میں بھی بتا دیں کہ دم مستم آرہی ہے بولے کہ دھا ٹوہر دفا گٹے ہیں کیا بات ہے یار تو جناب دم مستم آرہی ہے آپ سب مجھے پورا وید ہے کہ دیکھنے جا رہے ہوں گے شانی ٹکڑے میں کھاؤں گا یہ بلکل افتاری میں آپ کو پیک کر کے دی تو یہ کیا بنا ہے افتار پیک پیک کر رہے ہیں آج آج میں ناظرین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے لئے کہیں کینٹڈ ہونا چاہیے ذرا انٹرویو بتا تو بتا تو آپ ذرا خود بتائیں بھائی میں جلدی بھاگنے والی ہوں میں نے کہہ دیا ہے میرے سلون پر مہندی لگ رہی ہے بہت راشت ہے تو میں تو جا رہی ہوں تو بتائیں نا کیوں بات کیا ہے جبلا آپ ٹھیک کریں آپ لوگوں میں یہ بتائیں کہ ایک مہمان آیا ہے مہمان پیک کر کر رہے ہیں مہمان پیک کر کر رہے ہیں دیکھ میں جو ایسا آپ آگے برانس کے دے یہ کر دے یہ کر دے امران نے کہا بھائی خشوال ہوں کہ میں تصویریں اور شاہوٹ آٹ بھی دے دوں گا افتار چینل والے کہہ رہے تھے کہ پہلے میں کہہ دوں کہ ایکس پرس انٹرینمنٹ دیکھنے والوں کو میری طرف سہید مبارک ہو تو میں سے بھی کہہ رہا ہے میں کہہ بھی دوں گا لیکن میں نے کہا یہ آیا ہے اتنا بازی دوں گا میری اور آپ کے Thank you very much جی اس انٹرینیو کے لئے کیا بات I felt so 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 good آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے نیوز کاسٹر نکال بھی اندرس ہے کہ ایک ایک سوال میں نے نیوز کاسٹر نہیں بھنی کہ آپ کی جو باتیں تھی بلکل ایسا لگایا کہ کسی شو میں نہیں آئے کیا بات ہے آپ کا بہت شکریہ ہمیں دھائیں کے لئے کر پروموشن میں جب ایک وقت بحث ہم شرحت دیا ہے تو مجھ سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ اور بتائیے کہ آپ کا نیکس پروجیک کونسا ہوگا احمد احمدانی点 سے آخر ہم ملکم باعتماری میں سب افتاد ہے اب ہمیں ملنا ہے میں نے کرن سے ملنا ہے اور روحام سے ملنا ہے کل امم پرستو فلم دیکھنے جا رہے ہیں بیگم ہے ساتھ میں اور روحام ہوگا بس جانے مجھے بتائیں یہ جو کرن کی سپورٹ ہے یہ آپ کو موٹیویٹ جس طرح کرتی ہے کتنا ضروری اور ایک اور بات یہ پاکستان میں ہے نا جو سنگلز ہوتا ہے نا سیلیبرٹیز ان کو اتنا پیار اور عزت نہیں ملتی جب ان کے شادی ہو جاتی ہے ایسا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہے مجھے لگتا ہے ایمن منیب کو دیکھیں منیب اپنے طور پر اچھا کام کر رہا تھا ایمن کاری تھی شادی ہو گئے بہت اچھا ایک سیلیبرٹی کپل بن گیا مجھے لگتا ہے آپ کی شادی کے بعد دو ایک ہوتا ہے نا محبت زیادہ ہو جانا کیونکہ وہ فیملی دیکھتا ہے نا آپ کی پھر وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے مجھے بالکل ایسا لگتا ہے یہ بات ہم نے ویسے بھی کہی ہے کہ شاید یہ بھی وجہ ہے اور ایک نسیب بھی تو لے کے آتی ہے نا بہت زیادہ تو وہ میرے خیال ہے وہ زیادہ ہے اور موٹیویشن کتنی ملتی ہے کرن بتاتی ہے یار یہ تمہارا کیریکٹر میں فلان چیز مجھے نہیں اچھی لگی اس کو چینج کرو میں جب لکھتا ہوں تو میں بولتا ہوں کرن لکھتی ہے اچھا تو ہم جب سو جاتا ہے تو ہم گراد کو دو تیمجھے تک پاؤں دبانے والا نہیں ہے آپ کا لکھنا والا کھیل ہے نہیں کھیل ہو رہا ہے وہ نہیں ہوئی لیکن وہ مجھ سے وہ ضروری تھوڑی ہے کہ پاؤں دبانے کا کہا جائے یا پاؤں دبوائے جائیں پاؤں دبانے کا اچھی بات وہ تو کھیل ہے نا کھیل ہے کھیل ہے لیکن میں ایسا بھی دیکھتا ہوں لگی میں کہ میں سویا ہوں تو میری ٹانگ میں چھوٹ لگی بھی تھی تو میں لنگلاتے لنگلاتے گھر آیا ہوں تو رات کا ٹائم تشویر سے تھی میں جب صبح اٹھا تو اس پر پتی تھی تو یہ زبردستی کی باتیں نہیں ہے اگر نہیں کہ میں اسے آگے کہوں گا اگر کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا ہونا تو مجھے واقع سے کہے گی کہ میں نہیں بنانا تو میں ایک سیکنڈ کیلی بھی نہیں سوچوں گا اور میں کچھن میں آگے بنا لوں گا کیا بات ہے آپ کو بنانا آتا ہے نا کھانا اس لیے نہیں بنانا ہے نا وقت نے سکھایا ہے کون سے وقت ہر وقت نے ہر وقت سکھایا ہے وقت ایسا ہے کہ جب بنانا پڑا ہے خود بنایا ہے ایسا وقت ہوا جب اکیلا ہوتا تھا بھوک لگ رہی ہوتی تھی بہن سے نہیں کہا نا خود بناو بہنوں بھی تو نہیں مانی زندگی نے کبھی کبھی ایسا باکتا ہے بلکل ہوا کہ وہ شوئی نہیں ہے صبح پیپر ہے صبح بہنی بنانا رہی نہیں بنانا رہی تو کیا ہو گیا آپ نے کچھ کھلایا بنا کے بہنوں کو کچھ کھلایا بنا کے بہنوں کو یعنی خود ہی بس کھا لیا میرے آپ بہت لاد اٹھاتی ہیں بہت سپوائلٹو بہنوں کی طرف سے اگر آپ بھی مجھے کہیں تو میں بنا لوگا اچھے تو پہنوں نے سپوائل کر دیں لیکن امران مجھے بتاؤ یہ بہنیں امران سے دھنیا پوتیرہ منگواتی تھی دہی محلے کی بہنوں نے بھی منگوائیں ہم سے ہم سے تو میں ایک بات میں تو شروع سے شروع سے ایسے جب پہلی دفعہ جب میں رامہ کرنے گیا تھائیلینڈ تو میں نیلام منیر ان کی سسٹم اور ان کی اممی میں میرے پاس بائیک ہوتی تھی میں ان کو سارا دن لے کے شروع سے شروع سے نیسا تھا کیا بات ہے دھنیا پوتیرہ بھی لڑکا لے کر آیا ہے دہی بھی لے کر آیا ہے اور پھر بہنوں کی دعاوں سے ابھی بھی لے آتا ہوں ابھی بھی لے آتا ہوں خیران ابھی بھی لڑکا مگا رہتی ہے اچھا سا مجھا جاتی ہے دھنیا پوتیرہ کا فرق کیوں نہیں آئے گی اب تطوریوں نے دھنیا پوتیرہ کھلا ہے اب تطوریوں نے دھنیا پتا جلگے رہا ہے تو گروسری کا وہ بھا ہوتا ہے سب پتا ہے نا لیکن لاتی وہی ہے لیکن مجھے اگر کہے رات کو چار بجے میں تین مجھے گھر آرہا ہوں تو دھنیا لے آؤ تو میں لے 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 تو میں لے تاں گا بھا ہوں گا کہ راہ ہم جا رہے ہیں اور سانا مجھ سے کہہ رہی ہے صبح کے لئے دوڑ دوڑوٹی نہیں ہے اور آبورٹے کے چاہیے نیچرے سے بات ہے میں گھر جاتی ہوں انہی کپڑوں میں اسی میک اپ میں وہیت کہتا ہے جلدی سے پیمپر چینج کر دوں میں چینج کرتی ہوں اس کا ڈائپر ساری چیزیں گھر پہ جا کے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کا بچہ بن کر رہنا تو انسان کا بچہ نابن کے رہنے کا سفر اسی ست جگہ سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی نے کہا ہے گھر والے نے یہ کسی نے کہا ہے یا کسی دوست نے کہا ہے جس دن آپ نے یہ سوچ دیا کہ یار میں دیں کی دکان میں پڑا ہوں گا اس دن وہ سفر شروع ہوتا ہے انسان کا بچہ نابنے والا سفر لیکن ہم نہیں شروع کرنے دیں گے ہم انسان کے بچے رہیں گے اور ہم باقیوں کو بھی کہیں گے نہیں لیکن یہ مرضی ہے کہ انہی دل کرتا تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنڈا پکڑ کے انسان کے بچے بنے نہیں نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار دیکھ لو دیکھ لو دیکھ دفعہ کہہ دیں پیار سے کہہ دیں اور بھائی ساتھ سواری بھی کہیں دس دفعہ برا مان جاتے ہیں اچھی بات ہے اور برداشت پانچ منٹ رک جائیں جب بسہ آئے یہ میں آج سے شروع کر دوں گے پانچ منٹ اور جب خوش بھی ہوں تب بھی فیصلہ کرنے کے بعد پانچ منٹ میں پتھان ہوں پانچ منٹ پانچ منٹ کے لئے اس سے بے رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے پختو پوئی گے پختو پوئی گا پختو کا خبر ہوئے یا وہ دا خود ساما خبر ہے شوار ساماں تیر مرگر ہے دیل تا پہ خبر کی دا خود دیرہ کا خبر تھا اختر دے مبارک شاہ دیرہ میرابانی اور کونگراشلیشن دمستمرازی دیکھیں پتھان انگلیش پہ آگیا ہے میں پنجابی پشتوں پہ آگیا ہے لیکن ہے پتھانا ابھی پجابی بہت صاف ہے اممہ کی وجہ سے چلو جی اسی جا رہے ہیں کل بھی تے پرسوں بھی دمستم بیکھاں گے انشاءاللہ کپڑی سینما آ رہا ہے عمران اشرف اپنی فیملی دنال تیسی سارے اتھے پہنچ جا ہوں گے پہنے گیارہ وجہ ہاں گیارہ وجہ تک گیارہ وجہ تک دمستم دیکھیں گے سب ساتھ میں عید پہ بہت شکریہ عمران آپ کا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے اللہ آپ کو ایسا ہی رکھے جیسے آپ ہیں اور آرگینک صاف ستھے خلوص نیت والے اچھی نیت والے بہت پیارے انسان بہت بولے انسان اللہ آپ کو ایسا رہے کہ بہت شکریہ عمران اشرف ہماری اس ٹرانس میشن میں آیا آئیے افتاری کے بغیر میں آپ کو گھر بھی اور آپ سب کو میں بتا دوں کہ ملک معروف عالمدین نہیں میں نامل ہوگے میں نے خارج میں شروع کر دیا آپ کر دیں خارج میں لنک دی خل کے معروف عالمدین مولانا تارک جمیل صاحب کا بیان ملاحظہ کر سکتے ہیں اب ہماری اس ٹرانس میشن پیارے رمضان کیس افتار ٹیبل پر اس سال کے ماہ مبارک کا آخری روزہ اور آخری بار افتار ٹیبل پر ہم پیارے رمضان میں موجود ہیں پوری امید اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ساتھ اور پھر پیارا رمضان ہمارے پاس ہو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہمارے ساتھ ہو اور اس میں وہ سارے اچھے کام ہم کر سکیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور وہ اچھے کام جس کو جس کو ہم نے روش بنا لیا عادت بنا لیا اس ماہ مبارک میں اسے ہم پورا سال اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر رکھیں میری پیاری ٹیم اس سے ان سب سے آپ کو الودائی کلمات تمہیں ان سے پوچھوں گی لیکن پیاری چھوٹی سی بچیں اس سلام علیکم آپ کو کیا نام ہے عشمی مٹائیے نا کیا نام ہے گوڑیا تھا زروا بگل کیا بات ہے اور آپ کو روزہ لگ رہے ہیں یس یس چلو ابھی ہم اچھی سی افتاری کریں اور آپ کا کیا نام ہے گوڑیا خورین خورین ہمارے باس نماں بھی ایک خورین آتی ہے وہ بھی بہت پیالی شی آپ کی طرح آپ کو روزہ لگ رہے ہیں خورین نی چلو مبارک ہو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور ان چھوٹے بچوں کے ساتھ ہماری جانب سے یہ تہائی بھی جا رہے ہیں کول گیٹ کے اور بلو بینڈ کے ناظرین اکرام ہماری یہ ٹرانسویشن اپنے اختتامی مراحل میں ہے میں چاہتی ہوں کہ میری وہ ٹیم جو بہت خاص حصہ رہی ہے اس ٹرانسویشن کا جن کے بغیر کچھ ہونا ناممکن تھا میں چاہتی ہوں ان سے ایک ایک لفظ اور پھر کچھ لوگ ہیں جن کا نام میں نے لینا ہے کل ہم نے تمام جتنے بھی ہماری ٹیم تھی ان کا نام لیا کچھ خاص لوگ جو بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کا نام رہ گیا تھا تو میں آج چاہتی ہوں کہ انہیں خاص طور پر اپریشیئیٹ کروں سب سے پہلے جو لوگ ہیں امتیاز احمد فیضان بیگ آمیر قریشی فیصل گلزار زاہد جان اور جمشید خان یہ ایڈیٹرز ہیں ایڈیٹنگ کی ٹیم ہے جو بہت محنت سے کام کر رہی ہے پورے انہوں نے تیس اکتیس دن بہت محنت سے کام کیا اور ایک خاص نام پروڈکشن کا جنید جنہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے کام کیا کچھ نام زہن سے نکل جاتے ہیں تو میں نے کہا کہ آج میں انہیں اپریشیئیٹ کروں پیاری امارا جنہوں نے ڈال دا کچھن ماسٹر کی جج کا فریضہ نبھایا میں چاہتی ہوں آپ اید مبارک کہ دیں ہمارے سارے بیوئرز کو بہت بہت آپ سب کو اید مبارک ہو اور بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت دی اس پرگرام کو سراہا اور میں تہدر سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا کیونکہ ایک فیملی تو یہ ہے آج تھوڑا افسوس بھی ہے مجھے ان سب کو چھوڑنے کا لیکن ایک فیملی وہاں بھی میری بند چکی ہے اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اید مبارک آجا اکترس دن ہو گئے سمیہ کا فون سائلنٹ پر نہیں ہوتا آج یہ سمیہ میری پیاری بہت پیاری سمیہ شیف سمیہ جنہوں نے ادھر آجا ادھر آجا میرے ساتھ آجا اس بندی نے بہت محنت کیا ایریلی وانٹ ٹو اپریشیئیٹ پوری سیبو کی ٹیم نے ان کے کچن کے لیے ڈالڈا کچن ماسٹر کے لیے and she has been a wonderful part of our team سمیہ میں چاہتی سب کو اید مبارک ہے میں آپ اپنی طرف سے پوری ٹیم ایکسپرس کی طرف سے رابیہ کی طرف سے آپ سب لوگوں کو اید مبارک سپیشلی میرے ڈیزائنرز اسکا کا بہت بڑا مسئلہ ہل گیا مسئلہ لگایا اور تھانکیو لبلہ مدرسے for the wonderful dress اور آپ دونوں کا بہت شکریہ آتف اور فرا صاحبہ یہ وہ شگفتہ اور سلاودین کے کریکٹرز انہوں نے نبھائے کہ ہمیں واقعی لگتا تھا کہ شگفتہ ہماری ٹیبل پر آگئے ہیں اور وہ سلاودین آگئے تو آتف بوڑے نہیں ہیں یہ بوڑا بنا دیا گیا ہے ان کو فید جوہنا کی دارگیا ہے اسر میں بہت سلم سمارٹ ہیں پلیز ان کو رولز دیں ان سے رولز لے مت لے ایسا مت سمجھیں کہ جوہنا یہ ان کا اتنا بڑا پیٹ ہے یہ شرٹس رکھ کر آتے تھے ایک چیز دو پیٹ ایک چیز دو آبائے فرا اب اس لالے کو والے سے نکل کر ذرا بتائیں لوگوں کو how's your experience اور اید مبارک بھی کہتے ہیں اسلام علیکم میری طرف سے آپ لوگ کو بہت بہت اید مبارک ہوگا آپ لوگ جانتے ہوں گے میری شکلیں آپ اتنی ٹی وی پہ دیکھ چکے کہ پیسا لوگوں گے تیس دن سے مسلسل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آدم میں یہ نہیں کر سکتی اید مبارک ہے تو بہت بہت اید مبارک ایکسپریس مارکٹ میں کھڑے ہوکے دل سے یہی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں رمضان میں کام کرنے کا موقع دیا شکریہ ایکسپریس کو کرنا چاہتا ہے کیا بات ہے بھائی بڑے ایکسپریسف سے میری یہ فیملی ہے اچھا جی رمضان ٹراسمیشن کا تو اختتام ہو رہا ہے کراچی اور اس کے مظہفات میں کچھ ہی دیر میں آخری افتار میں میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اکاریا اسد بھائی یہاں پر موجود ہیں کل انشاءاللہ یہ ٹراسمیشن تو یہاں پر اختتام بزیر ہو رہی ہے آج لیکن آپ سب کو اید مبارک اور آپ کو چاند رات مبارک جائیے ہلا گلا کیجئے مہندی لگوائیے چوریاں خریدیں لیکن آج کی بڑی لائلہ تل جائزہ کی رات ہے تو اس میں عبادتیں بھی لازمی ہیں وہ لوگ جن کے گھر والوں نے اعتقاف کیا آپ سب کو بہت بہت مبارک میرے والد صاحب میرے سوسر میری بہت ساری سہیلیاں جو اعتقاف میں بیٹھیں آپ سب کو اعتقاف سے نکلنے کی بہت مبارک بات اور وہ تمام میری پوری بڑی فیملی جنہوں نے اتنی محبت دی خاص طور پر خواتین میری بہنیں میری مائیں جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنی دوست سہیلی سمجھ کر اتنا بھروسہ کیا اور اس ٹرانسویشن کو اتنا بڑا بنایا آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب کو اید مبارک کل ٹھیک نو بجے اید کا شو پیاری اید رابیہ انم کے ساتھ جس میں بہت سارے آپ کے پسندیدہ چہرے ہیں انشاءاللہ آپ کل دیکھ سکیں گے بہت ہی خوبصورت شو ہے بہت ہی مزے کی باتیں ہوئی ہیں تو اس لیے میرا اور آپ کا ساتھ ایکسپریس کی سکرین سے ختم نہیں ہو رہا اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے ایکسپریس کی سکرین پر یہ ذرا رک رک کر آپ کو سرپرائزز دیں گے آپ لوگ تشریف رکھئے کاری اصد بھائی جن کے کلام سے خوبصورتی اس ٹرانسویشن کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے انہی سے درخواست کہ آج کی ٹرانسویشن کا باقاعدہ اختتام بھی اصد بھائی آپ ہی کی آواز سے ہوگا اصد بھائی تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذات بادت بھائی تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور رزاق عبادت بڑھا تھا تیرے جانے سے دل رو رہا ہے تیرے آنے سے تیرے آنے سے سون سونہ الودا 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 ماہ رنزا سب سبا ہو گیا سون سونہ تیرے آنے سے 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 محمد رسول اللہ تیرے آنے سے تیرے آنے سے تیرے آنے سے تیرے آنے سے حبا 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 موسیقی موسیقی موسیقی